انتہائی واجب الہترام بلا فصل میں اپنے واجب الہترام کو ٹائم دینے لگا ہوں ممبر دینے لگا ہوں کیبلا کی آمد کریں ملکے بابا جبلا نعرائے تطویر نعرائے رسالت نعرائے رسالت یقزبہ نعرائے حیدری علی وری اللہ نعرائے حیدری جس جس بندے کا عقیدہ ہے کہ اس کا رزق نجف سے آتا ہے دونوں ہاتھ بلان کر کے نعرائے حیدری کل ایمان یقزبہ نعرائے حیدری علی کو بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں علی کو بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات میں جلیوں میں بھونکنے والے نعرائے حیدری دہر المسائد مصفر غم جناب ملک علی رضا کھوکر صاحب صلاة و سلام احجب قربتاً الاللہ دعا بلے تنزیل نور امامت اللہم سلی علی محمد والے محمد اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن الاسکری علیہ السلام صلواتکا علی وعلا عبائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ دلیلم وائنن نہتاو تسکنہو ارزکاتو امو تمتیہو فیہاو تبیلا یاو کاشف القربیم واجہ الحسین علیہ السلام مکشف قربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا عبل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر والزمان علیہ السلام عدرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک وجدتک سیدتن نشائل آلمین بے سوال علاو محمد واؤل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم وحلک والعن آداؤم من الجن والنس من اللولین والاخرین الہ العالمین ولی اللہ علیہ السلام نو ازن خروج عطا فرما عظیم اجتماع ہے وارث پاک دے خروج دی دعا کرنا للا ممند گناہ ماف کر دن ہر ازادار نال والے بندین وامین دی آواز دے گوابناو بادشاہ اللہ منتقم خون مجلومین وارث خون حسین وقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ القبراء قدرت اللہ العظماء امام زمن علیہ السلام نو ازن خروج عطا فرما الہی آمین صدات ازام بنیان مجلس ازاؤنا دے معاونین دے پانچ شب دے تمام نو شرف قبولیت عطا فرما عجر و ثواب نا دے خانوادہ دے تمام مرحومین دے نامہ آمالی درج فرما ہر شب مجلس پاکے چلکے آنوالے ازادارانو قدم قدم لمحے لمحے اور سانس سانس نال اجرے کثیر عطا فرما الہی آمین جو بیمار نے شفائے کاملا عطا فرما جو بے اولاد نے اولاد نال آباد فرما جو اکھا سکدیاں نے چہاردہ معصومین علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما ہاں جی جو بے گھر نے مظلوم اے کربلا دی بے وطنی دا صدقہ مالک وطن تے گھر نصیب فرما الہی آمین وقت زہور امام اتنا شعور عطا فرما جو وارث پاک دی پہچان ہو جائے مزید بلند آمینہ خوبہ دا زہور مالک دے قدم چھین شاہ دے لشکر حجت دی نگاہ اور وارث دی سپاہ شہادت نصیب فرما دعا دے قبول اندی خاطر سلوات اک پڑو باجماد پڑو نال والے نگواب بنا کے حدیث تے عمل کر دے خلوص نال دلاوت فرماؤ ماشاءاللہ اللہ حولہ و اللہ حقوات اللہ بللہ اللہ لی لزیم علی مرتبت عزت مواب شیعہ سنی عزادران محسن انسانیت سرزمین عرب دے ملک عراق ج زمین دے دو ٹکڑے ایسے جنان اللہ دی دو حجت ہستیاں نے خرید فرمایا میں اپنے جو میرے تے حکم ہے اس وقت دے اندر کیونکہ مائے جماع جی سانی دی ابتداتو کریم بن آج تک توڑے سامنے مجالستو موضوع رانہ بھی ہوئی چاہی دا ہی ریبیو ہن بھی حق ہونا دی بن دے جنہ دا آخر تا خطاب ہے تو میں بھائیہ جلدی توڑے التوجہ ہے پانچ سات احباب دی تے میں نتیجہ دیا دو زمینہ دو خریدار خرید کرنا لے دو میں حجت بھی دونوں اللہ دے ولی پہ پہلی ہے سرزمین کربلا اسلام ہی کربو بلا دکھا اور مسیبتہ دا اجتماع ملکیت بنی صدیق زیفہ دیجی دا نام ہی نینو جب شہنشاہ معظم بادشاہ حضرت امام حسین علیہ السلام پہ جان اس خطہ نو خرید فرمانا اس دی آئے نا تے او زمین دی مالکہ نو پتہ لگا جو خریدار مدینے تو آئے نال پردہ دار بھی فرزند رسول بھی تے نام حسین جا کہ جاؤ اگر حسین خریدار اگر فرزند رسول خریدار تو میں زمین دی قیمت نہیں لندی بہت شکریہ امام حسین جتنی ضرورت سمجھن اتنی زمین اپنے کول رکھن میں ملکیت لکھ دیو شہنشاہ فرمای نیعباس جاؤ ننوا میں دوسروں کی جاگیر میں جنت نہیں بسانا چاہتا آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے شکریہ جیو سید یا علی امیر علی صلات قیمت میں سرزمین نے کربلا دی خرید اور آمد محرم تفصیل نل پڑی اج صرف اشارتا بات ارز کر لے قیمت تیس ہزار دینار بادشاہ حسین ادا کی تیس ہٹھ ہزار دینار زمین دی قیمت تیس ہزار ادا سٹھ ہزار کر کے امام فرمائے اے انہی میری مستقل آرام گا اتھ انہیں میرے مہمان میں تو ان قبضہ دے رہی خرید مہن کی تھی قبضہ واپس تو اڈے کول اتھ فصلہ کہاست کرو جیوں تو اڈے دل اس زمین چو کمائی کر کے کھاؤ مگر جدو میرے زوار انہان میری قبر در دستہ بھی دکھانا تن دن انہان دی مہمان نوازی بھی کرنا یاری بہت شکریہ آپ کے سننے کی کیا بات ہے اور جدو میرے زوار آون اچھا جڑا ظاہر کربلا ہے مالک نصیب کرن اور جس دل سکھ ہے خواہش ہے مالک اس سال مالک زیارت کربلا کرا زائر کربلا وکھرا لطف لے گا جس سکھ شوک زیارت بد دے گا امام فرمایا جب میرے زائر کربلا آون اونا نو اکھنا نبی دا پتر اے جاگیر خرید کر کے تو اٹھنا حبہ کر گیا اس حبہ دی وجہ تو لالا موسید زوار پانچ ہزار میل سفر کر کے کربلا جاوے او دی نماز کسر نہیں دی کیونکہ کربلا زوار دا اپنا گھر ہے آپ جیئے آپ سلام بگو الحمدللہ رب العالمین سفر زہند نال رویچ پہلی زمین خریدار حضرت امام حسین علیہ سلام نام کربلا قیمت سٹھ ہزار دینار بس کے بن گئی جنت فل عرض مٹی ہے شفا روی زمین دی واحد عرض ہے کربلا جیئے مٹی زمین دینار زمین 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 دینار عراق دا عجبی سے کفا کڑا مسلمان ہے کلمگو ہے جنہو پتہ نہیں جو کفا عراق دا شہر ہے علاقہ دا نام ہے کفا خریدار دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہے زائر عراق کو یقینا گہ بھی و سمزے نجبی دریائے فرات نے کنارے تینجب آمن سامنے دریاد آر پار دو عبادی دریاد اس کنارے تے ہے کفا دوسرے کنارے تے ہے بابل نمرود بکلہ بھی آج بھی موجود ہے جنہے ویکھا انہا میرے تو پہلے آتھے موجودے اور وہ صرف اللہ نشان عبرت بنا کے رکھے ہوئے جیدہ میلنج کلہ سی لگی ادھے ان کو دو چار ٹوٹیاں پھوٹیاں دیواراں رہ گئی ہیں باقی زمین بوس تو ادھے نال ایک طبیعہ جتے ایک زیارت ہے اتھے لکھے مقام ولادت حضرت ابراہیم نبی اللہ توجہ رکھنا فاصلہ کوئی نہیں دریاد ایک طرف کفا دوسری طرف بابل اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اے توجہ جڑی ان تاریخ چھ اے چاہی دی اندھی بھئی چوکھ نارے نہیں اندھی چوکھی واوا نہیں اندھی انہما اور توجہ مطلوب ہے ابراہیم علیہ السلام دا ابائی علاقہ ابراہیم علیہ السلام بھیڑ بکریاں پال دیا شوک نار کیونکہ روح زمین تے مہمان نوازی دی رسم اجاد کرن والد نام ہے ابراہیم شکریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سمت اے بھی ہے ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک پوری زندگی کھانا نہیں کھا دا جب تک دستر خانت مہمان نہیں آیا سلام مت رہو وہ بھیڑ بکریاں ابراہیم علیہ السلام رکھ دیا جو میں مہمان دی خدمت کرا ابراہیم گا پرسکون آئی دریاد دوسری طرف جڑا خطائی مکوفہ او دی زمین ہر ولے تھر تھر آن دی ہر وقت زلزلہ زلزلہ زلزلے زلزلے اندین بہت زیادہ تے لوگ بڑے خوف زدہ ہر وقت پریشان ہر وقت زلزل زمین نو ہلا رہے ایک دن دریائے فرات چطگیانی دی وجہ توں جتے ابراہیم علیہ السلام بکریاں چراندین اتھے پانی پیل گیا تے نبی اپنی بکریاں لے گزرے اتھو جتھو آج کوفہ ہے کوفہ تھر تھر آرہی زلزلے دی وجہ تو کمدہ پیائی ابراہیم دک قدم آیا تو کوفہ دی زمین قرار پکڑ دی اب میں جڑے پانچ تو چھ منٹ زمین کربلا دی خرید دی گلہ میں پانچ کت جنہ دے زین چوب پانچ ہی انہ واسط ایک گھنٹے آلی مجلس میں دس تو بارہ منٹ سے مکمل کار لانگا ابراہیم دک قدم آیا زمین قرار پکڑ گئی ابراہیم علیہ سلام ایک رات قیام کی تا پوری رات زلزلہ نہ آیا آگلے دن کوفہ دے لوگ کی بلا اکٹھے ہو گئے انہ آگے کیسا اللہ دے پسندیدہ انسان ساڑھی زمین دے آیا انہ دے قدم دی وجہ تو زمین دے آؤ منت کریے کی تھے ہی نجام مہربانی یہ اکنی باقی زندگی یہ تھے ہی ساڑھے قول قیام کرے اب وہ اکٹھے ہو کے انہ کہ مہربانی کرو ساڑھی زمین نے چندہ ہی ہر وقت زلزلہ توڑا قدم آیا زلزلہ رک گیا تسی اور کتھے نہ جاؤ ساڑھی زمین تے مستقل قیام کرو فرمایا ہم غیروں کی ملکیت میں قیام نہیں کرتے باج باج ایک مرتبہ سارے قرآن بڑھ حیدری آلے کیا کہ اللہ ساڑھی بھی تو مجبوری ہے تو آٹھے بغیر ساڑھی زمین لو قرار نہیں اے میربانی کرو کوئی تا طریقہ ہو سی اگر ساڑھی ملکیت اجناع اور اندے اپنی ملکیت بنا لو اے تو ساڑھے کو زمین لے کے مالک تسی بن جاؤ فرمایا پھر بھی اگر میں نتے مالک بنانے تو میں بغیر قیمت نہیں میں زمین دی قیمت ادا کرنگا نکدی دینار نبی کو ہن کو ہی نہ سودہ چاہے ہوگی سات بکریاں دے عواز شکریہ سات بکریاں دے عواز انہ دی مومنگی قیمت تو دگنی دینا لا کربلا دوالی شکریہ سات بکریاں دے عواز سرزمین کوفہ ابراہیم علیہ السلام خرید فرما دے اچھا نبی ابراہیم دی خرید تو پہلے اس دھرتی تے دو نبی دفع نم تعرف کوئی نائی گبرانہ جامنا میں اپنی مجلس دے نتیجے دے قریب لے کے آگے اس زمین دا کس انہ پتہ کوئی نائی بکوفہ کیا ایدی عظمت کیا ایدھ کوفہ دی عبادی نال ایک بلند مقام ہون بھی یہ اہونے پتہ لگ سارے تسی میرے نال آگ سو سان پہل نہ دا پتہ آئی میں سرف ایک منٹ ذرت ون وقہ کر لہا اینج کوفہ دی عبادی اینج اچھا دیا مقام اس مقام دے نال پانی دا زخیرہ عربی اچ پانی دے زخیرہ نواق دن نئے بلندی نواق دن جف پہنچ گیا تھوڑا دیر نالی سہی سارے پہنچ گئے نئے جف یہ نئے پانی کتھوں آیا یہ پہلے ہی اکٹھا ایک پہاڑ یہ جب یہ تھے امیر المومنین دا مزار نا جی زائرین بابا جی اچھا مقام مالک سلام دیر ساری بلندی ہے اور مولا امیر علیہ السلام دے حرم چون ایک طرف ایک بہت بڑا پانی دا زخیرہ ہے جنہوں بہر النجف سہ دن دیں نجف کا سمندر وہ پانی کی تھوڑا آیا اکٹھا گمے ہویا یہ نئے جف مشہور کینج ہویا بیٹا جلدی بیٹھنا بچے جلدی بیٹھنے کی کوشش کرو ہاں جی توجہ نہ ہٹے پہلے پہاڑ اکٹھا پانی کوئی نہیں جب حضرت نو علیہ السلام دا طوفان آیا طوفان نو کتھوں آیا آئی بولو ٹھیک بول رہے ہو نا اعتماد نال بولو تندور کتھے آئی کوفائج مہربانی بزرگو اور آج بھی مسجد کوفائج مقام ہے اس سے کوفائج آیا توفان تندور آیا تندور ہاں جی نو علیہ السلام دی زوجہ نو دے پتر نو آکھے تیرا باپ ہوگیا ضعیف دماغ تے ضعیف ہی دا سر ہے عجیب عجیب گلہ کر دیں تندور چو توفان آئے گا میں کشتی بڑھا رہا تجڑہ کشتی سوار آیا اس بچنے تجڑہ نہ ہو آیا گھر کوئے گا تندور چو بھی توفان آیا ماں دے سبا کے چاہ کے فس گیا جب نو علیہ السلام دی کشتی تیار ہوئی تے نو آکھے اللہ دی کشتی تیارے تے او پانی نکلیا تندوری چون تے او دوڑ کے اسے پہاڑ تے چڑیا فکریہ الحمدللہ رب العالم پسار نو دوڑ کے پہاڑ تے چڑیا او دے زین چاہی بھی پہاڑ تے تو پانی آنی سکتا جیڑا بھی سہلاب ہوئے گا پہاڑ دی چوٹی تے چاہ جاو میں گا میں پانچ جاو میں گا نبی تے حکم دی نعوذ باللہ تقزیب ہو جائے گی لالا موسیٰ گردنوا بلکہ پورے ڈسٹریکٹ دا مجمع علاقے سارے دے بندے میں نو نظر آ رہے ہو ستر میں حوالے کر لگا او او جیڑا حکم ادولی کر کے جاری آئی نا او حکم باپ دا نائی نو علیہ السلام پتر نو کشتی تے سوارون دا حکم بحسیت باپ نہیں بحسیت حجت خدا دیتا ہے اب حجت حکم دی کوئی تقزیب کریں اللہ نو پسند نہیں اللہ کے جبرائیل جلدی جا او پہاڑ دے جڑے حصے تے نو دا پتر پر مار کیونہ اس ریزہ ریزہ کر جبرائیل دا پر لگا پہاڑ ریزہ ریزہ یا نو دا پتر گھر کو یہاں او پھے پانی ہو گیا جمع او جتھے نوہ پانی آکر رک جائے کھڑا ہو جائے جو ہڑتا لعب چھپڑ بان جائے ان واقت میں پہاڑ کا دوسرا حصہ رہ گیا بلاند شکریہ میں ہی انتدار کر لوں مجھے تُسی ایک سلوات پڑھو تُنہوں جگہ پسند آجائے پھر بہہ جائے تشریف رکھو بیسو اللہ سارے سلوات پڑھو سلی علیہ محمد علو جی کبرہ جان تو اڈی توجہ میرے میں نے وہ احساس ہے جو خلل آندہ ہے مگر اگر وہ آگئے انتہ تُسی خیرے تُسی میں توجہ جائے دوبارہ سلسلہ جوڑیے جی بیٹا مجھے دیکھیں گے ایک حصہ پانی جمع ہو گیا قدیم عبرانی زبان دا لفظ ہے نے جو ہڑتا لاب چھپڑ نالو ہکی سپا ہڑتا بلند رہ گیا جفر نے اور جفر جو میں کرب اور بلا اے حد سلام مت رہے کسرت استعمال تو کرب اور بلا ہو گیا کرب اور بلا ویسے ہی نے اور جف کسرت استعمال تو ہو گیا نجف جدہ نودہ تُفان ہویا تو اس ٹبے دیتے آدم دی کبر ہائی اس بہار دی چوٹی تے اس بلندی تے حضرت آدم دی مزار ہائی شورت نہ ملی متعرف نہ ہو سگیا کبلا جان پھر اتھائی بنی حضرت نودی کبر جنہیں ویکھائے ہونا گواہی دینی چاہیے آج بھی ہے پھر بھی شورت نہ ملی امیٹی موظم مکرم اور متعرف اس وے لے ہوئی جدہ اکی رمضان امیر المومنین دی وسیعت مطابق علی شہنشاہ دے جنازے والا تابوت لے کے کریمین انہ دو قبران دے درمیانہ ہے جان لگے ہیں علی فرمایا ہی دو قبران دے درمیان مٹی ہٹانا تلے ایک تختی برامد ہوئے گی تو انہوں پتہ لگ جائے گا مندفنانہ کی تھے مٹی ہٹائی گئی تختی برامد ہوئی یہ تلکھے جائی یہ قبر محمد کے وزیر علی ابن ابی طالب کے لیے نوح نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے سلامت رو بھٹا جیتے رہے ہیں نیا آلی جیئے بیٹا آپ کے سننے کی کیا ہوگی ایک پاسے آدم ایک پاسے نوح واد چلی اکبر دا 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 سلطان بن کے سلطے بھئے جیڑی مٹی پتر خرید کی تھی اور شفاہ بن گئی تجتے باپ سو گیا اور روح زمین دی واحد مٹی ہے باقی یہ جیڑے دورن نے جیڑے قیمتی تسی ہتھاں جو پان دے ہو اے دور پتھر قیمتی نگینے اے پہاڑنیں دی اکانا چھو نکل دیں زمین دی واحد مٹی ہے نجف وادی اس حدام امیر الممنین دی جتی تسز کا بارش دے قطر مٹی چرل دیں دورن نجف بن گیا ایسے کوفاں امیر الممنین نے پایا تخت بنایا نظامِ عادل دے نفاظ واشتہ ہیں شہن شاہِ معظم نے حقیقی وارس رسول نے ممبر کوفہ نو پایا اطاقت بنایا آج بھی او مقام دو رکت نماز پڑی دیئے مسجد سین جتی علی عدل دی کرسی لاندے روح زمین دی سب تو پہلی مسجد کوفہ دی زمین دی ہاں اچھا اچھا پہلی مسجد ہون دی دلیل مسجد دی وچے شکریہ میں کہ مسجد دے اندر مسجد دے اول ہون دا ثبوت ہے اس مسجد چاہے حضرت آدم دا مسلح بہت شکریہ نہ کوئی آدم تو پہلے آیا نہ کسے سجدہ گیتا میں ہونے دا سیا نو علیہ السلام دا گھر اسے مسجد دے سینے مقام خضر نبی علیاس نبی اسے مسجد میراج تجان دیا نبی اللہ دی شواری رکی سرور کونین دو رکعت نماز پڑی جبرائیل بھی پڑی مقام محمد مصطفیٰ بھی ہے مقام جبرائیل بھی ہے دو دو رکعت اتھے بھی پڑھنی ہوں دی اے واحد مسجد جیدے چلکھے ہوئے ایک واجب نماز پڑھو ایک لکھ دا ثواب یہ رب اندہ ایک واجب نماز مسجد کوفج پڑھے انہوں ایک لکھ نماز دا ثواب علی شہن شاہ اتھے تخت بنایا امیر المومنین جدہ تخت بیٹھے کوفہ دے محلہ بنی خضر اجدہ ایک بندہ جدہ نام ہے عبداللہ ابن افیف توجہ رکھنا اتراز نہیں ہوں دا کوفی لا یوفی کوفہ والے رففہ نہیں کتی ذرا کربلہ دے شہیدنا دی فیرست جگن تا سی کوفہ والے کتنے مدینہ والے کتنے کوفہ تو بے وفا تھا مدینہ کو کیا ہوا امیر المومنین دے جہاں نسار صحابی ہیں چھو گنو کوفہ دے لوگ کتنے جب حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہاد دے تو یہ دے بابا جی چالی ہزار شیعہ چوں ہزارہ قید خانے اچھ ہزارہ ملک بدر کچھ قتل کرا دیتے گئے شیعہ کوفہ دے چالی محلے اچھ بچی ہے ہی کوئی نہ ایک سلوات پڑھ لو خیر 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 دوبارہ تسلسل ملا لینے اجر شیعہ کوفہ جان انہ جو امیر دے ایک بڑا پیارہ ہی ہے نام ہے عبداللہ ابن افیف امیر المومنین تخت بیٹھے سلید پیرہ تحت رکھیا یالی مہتوڑا ہر جنگ چمیر دے نال اور اس دنی کا عادت آئی جب جنگ شروع ہو جا گیا نا گھمسان دی پھر تلوار بین عام رکھ کے نگاہ علی دے چہرے تے رکھ دائی ہاں جس پاس وہ تیر پتھر آ رہے ہوں میں نا اس پاس علی دے سامنے جا کے کھلوندائی کوئی تیر علی اللہ وے تمین لگے علی والا بابا جی محب ٹھیک ہے سارے ہی آئیں علیدہ شیعہ بڑھنا بڑا اکھ ہے علیدہ ایک شیعہ پڑھنے لگا مسائے بیچے دو چار منٹ اور دے ہو تمہت وڑا نتیجہ دے کے سلام کریں علیہ امین دو جنگائیں چیدیاں دو اکھاں تیرہ دے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ایک جملچ ایک سفین یا جنو سفین بھی سدین دے دائیاں کھج تیر لگا اکھ زایا دو جی جنگچ بائیاں کھج تیر لگا اکھ زایا پھر امیر دی شایج کو فیران دیاں بھائی جانگ اے اپنے محلے دے لوگا نوا دائی پتنی کسمت ج اے نصیب ہوئے نہ ہوئے اگرچہ میں نابی نہ مگر محلے بنی خضر اجتو مسجد کوفہ تک میرا ہتھ نہ پکنال لے گے کرو میں چانا میں اپنی ابا کی نمازہ علی دے پیچھے پڑھا شکریہ اب محلے دے لوگ مسجد جان دیاں باقی مومن بھائی ہاتھ پکڑ کے لے جان دیں مسجد شکریہ ایک دن نا تانہ دے کے نہیں اہم ایک مشہورہ دیتا سنالہ لے دوست وہ ساکھے یار علی و امیرے جنہ دے متعلق شہرتے جو ایسے کوفہ دے باہر نابی نے سوال کی تا علی اکھاں بھی دیتیاں صرف اکھانی نال اٹھاں دی کتار بھی دیتی تے تونہ بینے روز ساڑے موتاجے ہاتھ پکڑنگا تے علی امیر خود کوفہ دے تک تے بیٹھن جا علی تے سوال کر سار اٹھاؤنا دار نہیں دعا چاہی دیئے تائید چاہی دیئے میار عقیدت کے ہونا چاہی دے انہاں کہا یار علی تو کہیں لیکھ ہی مانگ تیری اتا اکھاں زائع بھی علی دی محبت چوئین علی تنفورن اتا کرے سن آدھے تو ان نہیں پتا علی صرف سخی نہیں علی کریمے کریم انہوں آدم جڑا منگے بغیر اتا کرے اگر میرے استی اکھاں ضروری ہو دیا منگڑیاں نا پاؤ دیا آپ سلام بہت رہیں اور شکریہ جائیں حیدری آر اگر اکھیاں بڑی مہربانی کے بلا اگر اکھیاں میری ضرورت ہو دیا میرے منگڑ دی نوبات ہی نہیں آنی علی خود دتا کر دے اوہی نمازِ مغرب مغرب اور اشادِ درمیان تاکی بات تو فارغوں کے اشادی حقامت تو پہلے امیر المومنین پچھے رکھ کر کے آکے عبداللہ ابن حفیف عبداللہ جیشہ انشاء کھڑا ہو جا مقام تک کھڑا ہو گیا عبداللہ تُو گھروں نکلے فلان بن فلان تیرے نالائی مہربانی الحمدللہ رب العالمین بے شک یہ آگیا اوہ فلان تیرے محلے دا بندہ اوہ تیرے نالائی اوہ تیری گلی اچھے شاید روزانہ تیری مدد کر کر کے تھکے ہو سی اس تینکھے علی تو وکھی مانگ تجڑی تونگال کی تی تیرے جواب تی علی بڑا راضی ہے شکریہ تُو اپنے سنگتی نوا کہا اگر میرے لیے ضروری ہوتی تو علی خود دیتے اگر تُو آنکھیں اگلے لمحے دے بعد تیری اکھا ٹھیک ہوئے بینائی واپس ہوئے اکھا ٹھیک ہوئے بینائی واپس ہوئے اے مل سکتیاں مگر ایک وقت آسی تُو آپ اکسے شکریں میریا اکھا گوئینا میں اللہ سعادات بی صفحہ ازاد اب بہترین مالک اجرہ تعافر کتنی پرہ ذروحانیت مجلس پاک نتیجے تے پہنچ گئے عبداللہ تو شکر کرسیں شکرے میں نابینا یالی اگر میں نابینا ہونے تے شکر کرنا ہے تو میں سوچ دا ہی نہیں میں تو اڈے تُو بینائی مانگا ہوں یہ تو تاکہ موضوع سن دے تو اس تو اگے پڑھنا ہے توجہ تو اڈی میرے نال رہے منٹا تا سفر امیر المومنین شہید ہو گئے امام حسن علیہ السلام دی امامت دے آخری سالچ عبداللہ نواللہ ایک بیٹی عطا کی تھی عبداللہ ابن افیف نو کوفہ جا اللہ بیٹی عطا کی تھی بابا جی اس بیٹی دی ولادت پیدائش دے بعد عبداللہ دی زوجہ دا انتقال ہو گیا پھر جدہ بیٹی زمین تو چلن دے لہک ہو گئی لوگان دیا منتا کرنیاں چھڑ دیتیاں اگر ایک گل یاد رہ گئی نا تو نتیجے تے ہر بندہ اپنے حصے دی اصول دی نماغ مکمل کر لے پھر کسے پڑوسی دوست تو نہ یادہ میری مدد کرو اپنے حق دی انگلی دھی دے انگلی نہ پا کے دی دی آواز دے سہارے تے چل دائی بازاری چو کوئی چیز خرید کرنی ہے مسجد جامنے چھوٹی جی دی انگلی پھا کر کے آ دی آئی بابا سجے دو لفظ تسان مہربانی کر کے مسائب دے نتیجے تک یاد رکھنے عبداللہ سجے بیٹی آکھیاں خبے عبداللہ خبے ٹوٹ پون دے آن پھر دعوی امام حسین علیہ السلام او وقت آ گیا جدہ اکسٹھ ہجری محرم دا چند چڑیا کسرتنال اس تو جلدی کرنا ہی سگی دی کسرتنال شیعہ گرفتار نظر بند ملک بدر اور چھے اور ساتھ محرم کوفے چیلان ہوندے رہے جیڑا تلوار چاون دے لیک ہویا تک کربلا غریب نو مر نگیا او دا گھر جلا دتا بیسی یہ حقیقت ہے اعلان ان دے رہے ہر کوئی مسافر نمارے عبداللہ نو کسے نہیں آکھے جانتے ہیں ناکھا تو نابینا لڑنی سکتا جیڑے لوگ بابا جی مسجد شہر کوفہ دے وچ رہ گئے انہاں وست اعلان اٹھ نو دس محرم کوئی بندہ مسجد جنماز پڑھن ناوے جیڑی مسجد آدم دے دورتو اللہ دے عبادت وست بڑھی آئی اسے کرسیاں لگ گئی ہو کوفہ دے گورنر ادھے محافظ بے گئے نمازیاں تے پابندی محرم دی آرہ گزری مسجد باندھ بارہ گزری مسجد باندھ صدقے ہو جاما تیرہ محرم دی دی کرے لے علی دی آدھیاں کوفہ دے باہر آگئی ہو کمالے بھائی میری مقدومہ تو آڈے تیر میں پھر رکھ دے وہاں تیرہ محرم بڑھ دی دی گر مغرب تو کچھ وقت پہلے شہدادیاں کوفہ دے باہر آئیاں اس کوفہ دکاور مسجد جدنا میں مسجد حنانہ نوہ پڑھنے والی مسجد اس مسجد شہزادیاں ایک رات قیام کی تا اچھا اے جدہ مسجد حنانہ بن دی پہی آئی نشائی علی سردار دی آئی کوفہ ہے جدہ دیواراں بلند کرن دا ٹائم آیا علی حتہ نال پتھر جوڑنے شروع کی تے آئے کرو گے سلا کے والے صحابی کو لائے یا علی اتنے نوکر موجود اتنے غلام موجود یا علی چھڑ دےو نا اے پتھر سی چاوئے اکھاں چواہ سو لڑ پہتے فرمایا نہیں میں کہیں شریف زادی دا پردہ بدہ بنے میں میری مخدومہ تو اڑی تیرازی ہوں من بھلا ہو جائے تو اڑا مہربانی تو اڑی مدد نالک کانسو آ گیا نجات دہ ذریعہ بن گیا یا سیدہ ایک رات اتھے گزار کے اگلا پورا دن کوفہ دا بازار عبور کر دیا نہیں چودہ محرم دا پورا دن گزر گیا مگرے بھی شاہ ہو گئی رات دا کوئی وقت دا ہی جتھے شہزادیاں اسے شہر دے زندان آ بیٹھیاں کر دےو ہائے چودہ محرم دی دی گرے لے کوفہ دے شہر چیلان ہویا ہر محلج منا دی ہوئی اگے مسجد بند آئی کل ہر خاص وعام بست کھلی ہو سی کہ بادشاہ پہ آدھیں گورنر پہ آدھیں کل ہر کوئی مسجد اچھ آوے بھلا ہوگی ایک ہفتہ پورا گزر گیا عبداللہ منا دی سنی میں سب کے ہو جاؤں دین واقعہ سے غیر معمولی حال آتن کو فج گوڑے ہندی ٹاپاں دی آوازیں نالے میں دو دن گھرج بیک کے سن دارے ڈھول وجدے پہن توڑا بھلا ہو جائے گوئیے گار ہیں تو آوازیں بلند پہ ہوں دی انساڑے بادشاہ نو ایک اور بادشاہ تے فتح ہو گئی تو میری دی میں اینہ کوفی ہیں دے مزاج سمجھ دا اے نام نحاد کلمہ پڑھن والے اکثر نبی دا گھر لٹ کے خوشیہ منہ دن میں صدقے ہو جاؤں پیٹا اعلان ہوئے جو پورے ایک ہفتے بعد مسجد کوفہ دے در ہر کے سواستے کھول گئے اگر صرف وزراء سفراء عمر آوائیں سکتے ہیں ہو ناسی بھی جا سکتے ہیں دروازے کھول گئے ہیں میرا ہتھ پکڑ میں لے چال اگرچہ وقت نماز نہیں پر میں وکھنا چاہنا ایک کینل اٹھ کے خوشیہ پہ منہ دے دھیب آ پہ دیوں گلی ناب کے کوفہ دیاں گلی ہیں قبیلہ بنی خضرہ دی آبادی تو مسجد کوفہ دے ویندیاں تھی یہاں دی گئی بابا بونگ راشے بابا ہار پاسے گھوڑے سوارن بابا بڑیاں فوجن تجدو آئین مسجد کوفہ دا دروازہ خوف زدہوں کے دھی رک گئی بابا بین پہ یاد یہ بابا آج مسجد چتنا حجوم ہے آج داخل ہونا بھی مشکل ہے بابا دروازے تک مرد ہی مرد کھڑے دے جیدے سید بیٹھے ہو میں نے معاف کر دے بابا دروازے تک مرد ہی مرد کھلتے ہیں دین ہوا دے تو مسجد بھی بیوار نہ لگے جا میں جا کے پتہ کارا نہ پھر میں گھار لے جا عبداللہ دا خلیاں بلکل بندے نال بندہ ٹرندہ را کوئی نہ ہکے کے منت کر دے ضعیفہ نہ بھی نہ میں تخت قریب جاؤنے میں را دے ہو را مگدہ مگدہ اوکھا ٹردہ این مسجد بھی آپ دے چا عبداللہ پہنچے آئیے اچانک کنا تے ہکاواز آئیے الحمدللہ رب العالمین آواز الحمدللہ دی کنا تے پہنچی تے خطیب دا لہ جا سنجان کے تے رکھ کے اپنے آپ نوا دے کائنات بول سکنا سردار علی دی آواز نہ ملدہ مولا علی کوفہ اچھ دفن با بھائی وا بھائی وا بھائی وا میرے بادشاہ علی یہ تھے دفن ہو گئے اے یقینا کوئی علی دا پتر آج کوفہ دی مسجد اچھ خطبہ بھی اپڑ گئے نابی نبا وجدوں میں ہاتھ اچھے کر کے کہ اللہ دن آتے دسو آج کوفہ دی بھیڑے چلی دا کیڑا پتر بھی اپڑ گئے نال اللہ حکم اندہ ہاتھنا آپ کیا دے تُو نابی نئے نا تُو بیک نہیں سکتا اے خطبہ پڑھنا اللہ مرد نہیں یلی دی وڈی دیئے مرحبا 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 آزم اللہ ہو جو رکھو آزم اللہ ہو جو رکھو میں حتم ظلوم دی مزار نال دی آقا اے جڑی خطبے دی آواز آر اے خطبہ پڑھنا اللہ مرد منویک بٹا منویک ہو فرن طلب آئی نیازہ حسین بٹا من دیکھو نیازہ حسین منویک ہو اے خطبہ پڑھنا اللہ مرد نہیں علی دی دیئے اے دے بھیراں مارے گئے اے سا لی دی دی دے نال نا دیاں بھینا مین بھر جائیاں بین بھتیجیاں بانجیاں تے دیاں بین سید مافی دیونا چادر لٹی گئی ہے کڑیاں پایاں یا نے تے بھیرا دی حقانیت منوامن بستے حسین نو حق منوامن بستے خطبہ پہ پڑھ دیئے تے بہت کے آگئے شکرے میری آکھیں کوئی نانا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جزاک اللہ جی آکھان الحمدللہ رب العالمین شکرے جی آکھان شکرے میری آکھیں کوئی نان جیدہ پتہ لگا سنا حسین مارے گئے علی دے پتر قتل ہو گئے دیاں علی سردار دیاں قید ہو کے آگئیاں اے تُتہ اگر روز بڑھیں دے اس تُو اگلی سطر سنان لگا شی آلی دا میار کیسا چاہی دے بڑھاؤ خرابنے دا تخت قریب آیا گو تخت کیڑی حالت جیدہ تخت بیٹھے ہیں خیزران دی بیت دی چھڑی میں بلکل صرف پنجابی مفہوم روایت دا بیٹھا پہ بڑھنا اس چھڑی دی نوک نال امام حسین علیہ السلام دے لب کھول کے تُو چلے جج بیٹھا دے کر لیو یا بھئی آتا نہ پتران دے جنازے چاویاں نہ آپ کا تلویاں نہ مہنہ دربار آنچے آہا 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 مرحبا 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 جزاک اللہ ختم راضی راض ہو پھر بابا جی سر دی تونین بیٹھا کر دے تھوڑی دیر بعد اس تخت بیٹھے ملون علی امیر دی شان جگستاخی کی تھی اس گستاخی کی تھی تجیڑ آسا ہاتھ تھے جائی نا نا بینہ دے جو بلاند کی تس عبداللہ دے خبردار تیری یہ جرہ تھا جہنو اپنی دستار نبی سر تے بنائی جہنو محمد دے بعد محمد دا جا نشین تے وزیر آئی جہنو شب حجرت نبی امانتہ دیتیاں جہنو بعد از حجرت محمد آکیا میرا دنیا و آخرت دا بھرا علی ہے تم وہ سلی دی شان جگستاخی پیا کر دے نیلی آنکھوں والی ماں کا بیٹا علی علی جلال اس گل کی تھی جدہ توہین محسوس ہوئی سے جلاد نو اکھے تلوار کٹ کیڑا نالا لینو ہائی تگوا نکریسی تلوار کٹ اس ہی آدھا سر کلم کر جلاد تلوار چاہی تے دربار دی نکر جو قبیلہ خبر نہیں خضر ایج دس ہستر بندہ اٹھیا اپنی اپنی اتلواراں بلاند کر کیا دن خبردار کوئی نہ مارے اے بے وارے سے نہیں آہا آہا مرحبا شالات وڈی نسلان بھی خیر ہوئے ایک ہی مہمین کرنے تین تو چار منٹ بعد زیادہ زیادہ تین تو چار منٹ میں میں بکھو نا آزم ممبر میں بکھو میں تین تو چار منٹ بعد سلام کرن لگا میں جان لگا عزیز کامران جلدی ممبر دیں دے میں قدی نہیں چاہتا جو میں اپنے قبلہ دا وقت کاما ویسے ہی موسم دا مزاج درست نہیں رات بھی مجلسے میں تو انوکھا نہیں کرنا چاہتا اس ویلے قبیلے تلواراں چاہیا عبداللہ دی زندگی بچ گئی دیدہتھناب کے گھر آ گیا تخت بیٹھے وے بے غیرت زہن چون نہ وہ غصہ گیا نہ انتقام ختم ہویا جدہ دن لتھے ہائے میرا اللہ جس تخت بابا بے کے شائع کردائی اس تخت گے یلی دیاں دیاں دی پیشی مک گئی ایسا ماحول چاہی دا ہے او آخر تک ہر پاسے ہائے دی آواز ایتھے چھیاں بنے نا دے شورنو مجلس نہیں آکھ دے شبیر دی مخدمہ ماشاء اللہ تو اڈے تے راضی ہونن سارے ہی رونے جو مچگولا اس تو وڈی کائناتے چی باتت کوئی نہیں آؤ میں بھائی ایک دفعہ نا مسائب دے اگلے چار منٹ تو انہوں ایک دفعہ بے جاؤ کیمرہ ایک جگہ تے روک دے انہوں دی بھار کے رون دے او ایک کیمرہ لگوئے ہیں جس دی ہر تصویر وہ حجہ تک گے پیش ہو سی جدہ پیشی آلیہ دی مک گئی اس سپاہیوں نے حکم دی تا ایک دستہ فوجدہ لیلہ اے جس میری گستاکی کی تی انہا رات دے اندھیرج قتل کر دے باہو جی عبداللہ بیٹی دی انگلی پکڑ کے گھر آ گیا گھر بیٹھا ہے انہوں بستر تے نہیں زمین تے نہ عبداللہ دے گھر کھانا پکیا نہ پیو کھا دا نہ دی کھا دا نہ پانی پی تس پیو دی کٹھے بیٹھے رون دے یا اچانک اندھیرج دی گاور نہ لٹھا آدھیے بابا میں بھل دی نہیں او کوفہ دے سپائی ساڑھے گاردیاں دیواراں پھلان کے اندر بیان دے یا گھرہ جی داخل ہونا لے چھاکے انہوں دے اسوے لے دے لے گیا انہوں جی دا کربلا دی ریت تے بائیں کٹا کے ابا ساؤں بھی آئی جنہ آلیہ دے خیمے دا حیاء نائی واہ بھائی واہ بھائی واہ شاباش ماتم کرن والے جنہ آلیہ دے خیمے دا حیاء نائی کی تا انہ آلیہ دے صحابی دے دی دے پردے دا کیا دا حیاء کرنہ دیواراں تو لمن لگے دیواراں دے انہوں دے قریب آنٹو پہلے او تلوار چالے آجے دی چاکے میں آلیہ دے اکٹھے جنگاں جو میں دا جنہوں فضائلہ لی بات یاد ہوئی انہوں دے ہاتھے تھے پہنچو ایسے انہوں نابینے دے ہاتھے تھے دی تلوار رکھی میں نا گناہ گار اکھا نا روایت پڑھیے میں بارویں دی کچھے دی چنگے پڑھا نا تیاراں ایک ہائی سہائی گار دا دیوار اچھی کمرہ ہو دے نال اپنی پوسٹ لائے لئی دوجہ پاسے فاؤت سامنے آئی تلوار دلاندکار لئی تھی ہی کمرے دے دروازج کھڑی ہو گئی تھی آدھی بابا سجے اللہ اکبر میں آتھے نا جنہوں یاد ہے انہوں دے دو ساکھ دا ہائے نکل چی بڑی بڑی قربانی ہے مشان حسین بھی عبداللہ ابن عفیب عبداللہ تلوار سجے چلیں دے دھی آدھی اے کھپے عبداللہ تلوار کھپے چلیں دے کتاب اللہ دے اینے لگ جائی جو میں ہوا نو تلوار دو حصے تقسیم پہ ہی کریں دی نا فوجی زمین تے ڈا کے آدھے تسا علید کترہ نو دھوکھے نال بولا کے مارے آدھ تسا علید ہی آدھی آ رولائی آؤ میرے سامنے میں علیدہ نوکرہ عبداللہ اعلان کی تاہتے ہی کمی میں آگیا انو دھی پھری دستی اے فوج کی دوں جتنے تائیس بھی تھی بول دی رہی یہ ساڑے کو لوگیں رفتار ہی نہیں ہو سکتا اس مشورہ جتاہی تھی تھی نو چوب کر آؤ ایک بند دیوار تو بھائے کے تیر چلایا لالا موسوال تیر عبداللہ تھی 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 گرگانے چاہ لگا علمان 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 کافی ہے دیو ختم راضی رمنا سعداد علی زیدی بھائی راضی رمنا الحمدللہ رب العالمین نوکری تمام مضمون رہنگ ہے نوکری تمام وقت بورا ہو گیا کھڑیاں بائیں کار کے رومن والے اے دھی 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 گردہ نہیں تھی یہ لگا ہے بچی شہید ہوئی تفاو جبداللہ نے اتنا زخم کی تاہ جو علیدہ صحابی مٹی تھی دھٹھا بس تھوڑے سا رہ گیا یعنی عبداللہ کی پیشانی تھی کوئی ہاتھ آیا تے کانتے آواز آئی عبداللہ بھائے رکھیں گے وہ آرتکار میں تیرا وارس آلی آگیا آفرین مرحبا 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 جزاک اللہ بلکل ایک منٹ بعد میری مجلس تمام بیٹا بڑے حسن نال ام آتمی آزادار مودہ پرسہ کرن والا جوان کینا مسائق پڑھا تے کچھ بندے آئے کرن جدہ پتہ لگے سلی میری سران دی آگئے عبداللہ رومنا شروع کی تہے علی آنسو صاحب کر کے آدھن بڑا حرمان تیری بھی شہید ہو گئی چھولی اچھ عبداللہ طرق کیا دیالی میں نے اس دا کوئی حرمان نہیں ایک قتل یہ دا جنازہ چاہ کے کوفہ دیاں گلیاں پھر آوین اس نے جنازہ نبے کفن چھوڑ دے وین اس نالو ایک وڈا آرمان علی آنسو صاحب کر کے آرمان عبداللہ دیالی کے دسا دربار چالیاں آئے ہو آئی کھڑی آئی ہاں سے کھلے ہوئے سارا دے والے ہانا ہاتھ ویچ رسیاں علی آلانت اللہ علی القوم الظالمین و سیادہ الذین علی آئی کھڑی 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 آئی شکریہ